بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف آبِ حیات کی ایک ممبر بھی ہیں اور ایڈمن بھی ہیں وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ دروش شریف پڑھتی ہیں الحمدللہ اور کسرہ سے پڑھتی ہیں میرے ان سے روزانی تقریباً بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن دروش شریف کی برکت سے کیسے کیسے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرماتیتا ہے اور کیسے کیسے مصیبتوں بلاؤں پریشانی اور حادثوں سے دروش شریف پڑھنے والوں کو محفوظ رکھتا ہے کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ بائیک پر کہیں جا رہی تھی اور سامنے سے گاڑی نے ان کی بائیک کو ہٹ کیا اور جب ان کی بائیک کو ہٹ کیا تو ان کے بھائی کافی دور جا کے گرے اور یہ بھی گری ان کی بائیک بھی گری بائیک کا تو ایکسیڈنٹ سے بہت دورا حال ہوا تقریباً دو ہفتے لگے بائیک ٹھیک ہونے میں تقریباً پوری یہ بائیک ان کی جو ہے ڈامیج ہو گئی تھی کہتی ہیں کہ بھائی کو بھی کافی چھوٹے آئیں اور ان کی کنڈیشن بھی کافی سیریس تھی لیکن کہتی ہیں کہ میں دروش شریف پڑھتے ہوئے جا رہی تھی اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایسا ہوا کہ مجھے ایک خراش تک نہیں آئی ایک سکریش تک نہیں آیا بلکہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے بائیک سے اٹھا کر بٹھا دیا ہے وہاں پر جیسے کہ ہمارے تیہات کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں نماز میں تو اس طریقے سے لگتا تھا کہ ان کو کسی نے اٹھا کر بائیک سے بٹھا دیا ہے نہ انہیں کوئی چوٹ لگی نہ انہیں کوئی خراش آئی نہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی اور بھائی اور بائیک دونوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا تو کہتی ہیں کہ مجھے وقت بھی دروش شریف پڑھ رہی تھی اور اس سب دروش شریف پڑھنے کی برکت اور کمال ہے تو دیکھیں دروش شریف ہماری کیسے حفاظت فرماتا ہے ایک ہی بائیک پر بہن بھی سوارے بھائی بھی سوارے بھائی کو چوٹ لگی بائیک کا بھی نقصان ہوا لیکن انہیں خراش تک نہیں آئی یہ سب دروش شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ جب ہم دروش شریف پڑھتے ہیں تو ہم پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جب ہم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان ہو چاہے وہ نقصان جانی ہو یا مالی ہو تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے دروش شریف کی فرشتہ جو معامور ہیں دروش پاک لے جانے پر ان کی نظر کرم ہوتی ہے دروش شریف پڑھنے والوں پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے کہنے کو تو چھوٹا سا مشاہد ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہماری لائف میں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم مزید دروش شریف پڑھیں آج دروش پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری حفاظت ہوئی ہم نقصان سے بچ گئے ہمارا فلا کام بن گیا فلا ہاچات پوری ہو گئی یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہمیں دروش پاک پڑھنے کے لئے موٹیویٹ کرتے ہیں اور جب ہم مستقل مزادی سے دروش شریف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر ان تمام مصیبتوں بھلاوں سے آفتوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت رہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرب اور نظر کرم میسر آتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں دروش پاک پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے خوب قصر سے دروش شریف پڑھئے کہ اللہ تعالی اس مہینے کے صدقے سے سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے آمین بجوہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انکمات حبوتر دعالہو